ہلو ویلکم یو آل ان مائی یوٹیوب چینل فول آف نالیج آج میں آپ کے لیے ٹینتھ کلاس کا سلیبس لے کے آیا ہوں جو ایک موسٹ امپارٹنڈ اور نیو ہے یہ جو سلیبس ہے ابھی جو جمہو کشمیر بورڈ آف سکول والوں نے ایشو کیا ہے پبلش کیا ہے اور اس سلیبس کو جو ہے کشمیر ڈویزن جمہو ڈویزن اور لڈاک تینوں کے لیے کیا گیا ہے جو ابھی نیکس سیشن آنے والا ہے اور میں آج کی ویڈیو جو اس کے لیے لے کر آیا ہوں وہ کمپلساری سبجیکٹس جو ہیں ٹینتھ کے ان پر لے کر آیا ہوں ہندی، انگلیش، جرن انگلیش، میتھمیٹک، سوشل سائنس، سائنسیز اور اس کے علاوہ جو ہے ایڈیشنل سبجیکٹس بھی ہیں لیکن میں اس پر ویڈیو نہیں بنائی ہے میں نے کیونکہ جو موسٹ امپارٹن جو ٹینتھ میں ہیں وہ ہیں کمپلساری سبجیکٹس نیکس بات کرتے ہیں کہ جمہو کشمیر بورڈ والف سکول ایڈیوکیشن نے ایک سپیشل اور کنسیشن لائیا ہے کس کے لیے فیزیکلی چیلنس سٹوڈنٹس کے لیے جتنے بھی فیزیکلی چیلنس سٹوڈنٹس ہیں جن کے پاس فورٹی پرسنٹ جو ہے ڈیسیبلیٹی کی سرٹفکیٹ ہے وہ اپنے اگزامینیشن کے ساتھ لگا کر صرف ٹونٹی ایٹ مارکس جو ہے وہ لے کر پاس ہو سکتے ہیں ایسے جو ہے کومن ٹھرٹی تھری مارکس لینے ہوتے ہیں پاس مارکس اور جن کی فیفٹی پرسنٹ ڈیسیبلیٹی ہے ان کو اگزامینیشن فی بھی نہیں دینی ہے اور نیکسٹ بات کرتے ہیں ہم یہاں پر انگلیش کی اب جیسے جانتے ہیں جو سب سے امپارٹنٹ اور فرسٹ کمپلساری لینگویج ہے وہ ہے انگلیش اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انگلیش کی بک وہی ہے ٹولپ سیریز اور اس بک کو چار پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا پروز پویٹری شورٹ سٹوری پلیر رائٹنگ سکیلز اور گرامر جیسے ٹولپ سیریز میں صرف چار پارٹ ہیں پروز پویٹری شورٹ سٹوریز پلیر رائٹنگ سکیلز اور گرامر کے لیے آپ کو سپریٹ بک ہے جو گرامر کی ٹینتھ کی جموکشمیر بورڈ نے پریسکرائب کی ہے لیکن جو پروز ہے وہ مارکس کی آئے گی پویٹری اکیس کی آئے گی شورٹ سٹوری دس مارکس کی پانچ کی شورٹ سٹوری اور پلییر پانچ مارکس کا ہے اب یہ اس کو سب پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے سب بھی ایک ریڈنگ کمپنینشن ایگزام کی پیٹرن کیسی ہے 20 مارکس کے جو ریڈنگ کمپنئنشن آئے گا 20 مارکس کی رائٹنگ سکیل آئے گی 25 مارکس کا جو ہے گرامر آئے گا 30 مارکس کی لیٹریچر جو سب سے بڑا پارٹ ہے جس میں کوشن آنسر ہوں گے شورٹ ہوں گے ویری شورٹ ہوں گے کریکٹر سکیچس ہوں گے جو آپ آگے دیکھیں گے اب نیکس جو سیکنڈ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے میٹس دوستو میٹس جو ہے یہ سیون یونٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا پہلی یونٹ ہے نمبر سسٹم جس میں ریل نمبر ہے دوسری الجبرا میں پولینومیال پیراف لینیر ایکویشن کواڈریٹ ایکویشن اب دوستو ایک چیز اور میں ایمپورٹن بتاؤں کہ سب سے ایمپورٹن جو دوست جو چپٹر سے میٹس کی یونٹس ہیں وہ ہے جیومیٹری اور ٹریگنومیٹری کیونکہ ٹریگنومیٹری جو ہے فورٹین مارکس کور کرتی ہے اور جیومیٹری ٹونٹی ٹو مارکس اگر اس کو دیکھا جائیں ملکے ٹھرٹی سکس مارکس ٹوٹل بنتے ہیں ایسے یہ موسٹ ایمپورٹن ٹاپک ہے اب منسوریشن بھی ہے جس میں ایریاز ریلیٹی ٹو سرکل سرفیس ایریاز آف والیومز یہ سب بھی ایمپورٹن ٹاپکس ہیں یہ بھی آپ کو کور کرنے لیکن ٹریگنومیٹری اور وہ موسٹ ایمپورٹن ہے اور جو لاسٹ ٹاپک ہے میٹس کا وہ سٹیٹکس اینڈ پروبیبلٹی یہ دونوں جو ہیں ملکے الیون مارکس کے آئیں گے ٹوٹل اور یہ بھی موسٹ ایمپورٹن ہے میٹس کا بھی اس لیویس میں تھوڑی سی چینجز ہوئی ہیں نیکسٹ آتا ہے سوشل سائنسز کا یہ سب کو میں ایک دم الٹ ہوگے سن لو کہ سٹوڈنٹس ایس ایس ٹی میں ایک بہت بڑی چینج آئی ہوئی ہے کہ نائیٹی مارکس کی تھیوری ہے اور ٹین مارکس کی انٹرنل اسیسمنٹ جو نائیٹی مارکس کی تھیوری ہے اس میں ٹوانٹی فائی ٹوانٹی فائی ٹوانٹی فائی کی ہسٹری جیگرافی پولٹیکل ہے اور ٹوانٹی مارکس کی کانومکس ڈیزاسٹر منیجمنٹ جو باقی دس مارکس بچے ہیں ان کی اسیسمنٹ ہے جو سکول والے آپ کو مارکس دیں گے اور دوستو جو ہسٹری ہے اس کو جو ڈیوائیڈ کیا ہے اس میں کچھ چیپٹر ہیں جیسے رائس آف نیشنل لیزم ان یورپ یہ وہی ٹاپک ہے جو پہلے ہی تھا اور بک بھی اس کی جو ہے پریسکرائب کی ہو گئی ہے انڈیا ان کنٹمپریری ورلڈ سیکنڈ یہ ہسٹری کی بک پریسکرائب کی گئی ہے دوستو اس کے بعد جو ہسٹری کے نیکسٹ بھی کچھ چیپٹر ہیں جیسے نیشنل مومنٹس آگئی نیشنلیزم ان انڈیا مومنٹس جیسے فسٹ ورلڈ وار کلافت مومنٹس جتنی بھی ہیں اور میکنگ آف گلبل ورلڈ انڈسٹریلائزیشن کی کیسے انڈسٹریلائزیشن تھی کلچرل پولٹیکس اور جو نیو ٹاپک دوستو ایک ایڈ ہوا ہے یہ آپ کو میں دکھا بھی سکتا ہوں موڈرنائزیشن آف ریسٹ وائل جمہو انڈ کشمیر یہ ہسٹری کا ایک نیا ٹاپک ایڈ ہوا ہے جو پہلے نہیں تھا نیکسٹ آگئی جوگرافی جس میں ہے ریسورسیز فورسٹ وائلڈ لائف وارٹ ریسورسیز اگری کلچر اس کے بعد آگیا مینرل انرجی ریسورسیز منوفیکچرنگ لائف انڈ نیشنل ایکنمی یہ سب جو ہیں پہلے ہی ٹاپک ہیں اور اس میں صرف یہ ہے کہ فورسٹ وائلڈ لائف اور وارٹ ریسورسز کو ایویلویٹ نہیں کیا جائے گا موسٹ ایمپورٹنٹ ہے پولٹیکل کے جو ٹاپک ہیں وہی سیم ہیں پاور شیرنگ جو بھی ہیں پہلے سے اس میں صرف نئی چیز جو ایڈ کی ہے وہ ہے جمہو انڈ کشمیر ری آرگنیزیشن ایک دوزار انیس یہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے اور اس میں جو مارکس جن سب چپٹر کے ایویلویٹ نہیں ہوں گے وہ ڈیمکریسی آگے چیلنگ ٹو ڈیمکریسی یہ ان کے مارکس ایویلویٹ نہیں ہوں گے نیکسٹ ہے ایکانومی ڈیزاسٹر منیجمنٹ اور روڈ سیفٹی ایکانومی میں انڈرسٹینڈنگ جینڈ کے ایکانومی ایپلائیمنٹ جینریشن پروٹیکٹنگ آور سیل فرم ڈیزاسٹر یہ ایکانومی کا ہے دوستو پندرہ مارکس کا اور باقی جو ہے دس مارکس کا جو روڈ سیفٹی کا ہے وہ آپ کو ایسیسمنٹ میں سکول والے دیں گے یہ نیو پیٹرن ہے دیکھ سکتے ہو یہ جو ایسیسمنٹ کا اس کو بھی سب پارٹ میں ڈیفائیڈ کیا گیا ہے ایسیسمنٹ کو دوستو اور بکس جو ہیں جیسے اسٹی کی بک ہے انڈیا انڈ کنٹرپریری ورلڈ سیکنڈ جیگرافی کی کنٹرپریری انڈیا سیکنڈ پولٹیکل کی ڈیمکریٹک پولٹیک سیکنڈ اور ایکانومی اور ڈیزاسٹر منیجمنٹ جو جمہ کشمیر بورڈ آف سکول ایجوکیشن والوں نے پبلش کی ہے یا بکس وہی لے سکتے ہیں جو نیو بکس آئی ہیں یا کچھ چینجیز آئی ہیں اس میں نیکسٹ ہے دوستو بات کرتے ہیں سائنس کی جیسے آپ سب ہی جانتے ہیں سائنس جو ہے پریکٹیکل اور تھیوری میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور مارے یہی ٹینتھ میں جو ہے ایٹی فور مارکس کی تھیوری ہے اور سکسٹین مارکس کے پریکٹیکل جو تھیوری کے ہیں وہ ٹونٹی ایٹ ٹونٹی ایٹ ٹونٹی ایٹ میں فیزک کیمسٹری بائیو کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور فیزکس میں جو ہے پانچ چپٹر ہیں جس میں لائٹ ریفلیکشن جو سب سے بڑا چپٹر ہے دس مارکس کا موسٹ امپورٹن ہیومن آئی الیکٹرسیٹی مینگنکٹی ایفیکٹس آف الیکٹرک کرنٹ اور لاسٹ چپٹر ہے سورسیز آف اینرڈی اب دوستو یہ سبھی پانچ کے پانچ ٹاپک جو ہیں یہ فیزکس کے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں اور یہ ان سب میں موسٹ امپورٹن ٹاپک ہے رائٹ ریفلیکشن اور کیمسٹری میں ہائیڈرو کاربنز جو ہے موسٹ امپورٹن ٹاپک ہے کاربنینٹس کمپاؤنڈس بائیو میں جو ہے آپ کو ایک نیا ٹرک دکھاتا ہوں دوستو میں جو فرسٹ چپٹر ہے اس میں سے ہمیشہ سے آپ پڑھیں تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ پورے بائیو میں ٹوانٹی ایٹ اوٹ آف ٹوانٹی ایٹ لے سکتے ہیں تھیوری میں جو ایٹی فور مارکس ہے اور پریکٹیکل سکسٹن وہ آپ خود دیکھ لیں نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں جو ہے اردو کی اردو ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو چوزڈ بیس ہوتا ہے کچھ بچے ہندی چوز کرتے ہیں کچھ اردو لیکن اردو میں یہ ہے کہ وہی بک ہے بھارستان اردو جو جمع کشمیر بورڈ نے شائع کی ہے اب اردو زبان میں جو ہے ویسے ہی سو مارکس کا پیپر ہوگا جس میں مضمون ہے نوٹ ہے شائری ہے کھلاسہ ہے اس کے بعد تشریح کرنی ہے سب وہی سیم رہے گا اور اس میں جیسے نظم ہے نصر ہے مرسیہ ہے کسیدہ ہے نات ہے یہ سب جو ہے یہ اردو میں ہے مسنوی یہ سب ہی جو ہے ہمارے اردو کا حصہ ہے گزل ہے گزل پہ نوٹ آتے گزل کے شورہ پہ نوٹ آتے ہیں سب ہی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اردو کے بعد جو نیکسٹ ایمپورٹنٹ ہے ہندی ہندی جو ہے ٹینت کے دوستوں میں آپ کو بتاؤں یہ بھی ہنڈرٹ مارکس کی ہیں اور اس میں بھی آپ سب خود اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ سلیبس وہی ہے ہندی کا جو پہلے ہی سیم تھا جکہ بوس والوں نے ٹکا ہوا اسی کو ہنڈرٹ کو ڈیوائیڈ کیا جس میں گرامر آتی ہے لیکن دوستوں میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ ہندی کی جو پستک سے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جیسے ہندی کی جو کتاب نو بارتی جو آپ کی پہلے ہی کتاب وہی کتاب رہے گی اور جو دوسری کتابیں ہیں جیسے گرامر کے لیے آپ دیکھتے ہیں وہ سب ہی آپ خود دیکھ سکتے ہیں تینکس فر وچھک مائی ویڈیو فر مور اپ ڈیٹس یو کن سبسکرائب می چینل اور پرس دہ بیل آئیکن آسو تینکس فر وچھک تینکیو دوستو اگر اچھی لگی لائک اور شیئر ضرور کریں